سلام علیکم ویلکم بیک شیوی ویلوگز آج ہم بات کریں گے قطر ورلڈ کپ کے بارے میں جو کہ دو ہفتے ہو گئے ہیں جو کہ سٹارٹ ہوا ہے اور بڑا اچھا جا رہا ہے قطر ورلڈ کپ کیونکہ ورلڈ کپ جب بھی آتا ہے یا وہ کرکٹ کا فٹبال کیونکہ پاکستان میں فٹبال دیکھی جاتی ہے اور کرکٹ کرکٹ تو زیادہ دیکھی جاتی ہے کچھ پاکستان ٹیم ہے اس میں اور فٹبال تو چار سال آتا ہے تو لوگ جانتے ہیں کچھ مین کھلاڑی نیمار میسی رونالڈو بے شک وہ کھلاڑی کھیلتا ہے یا نہیں لوگ اسے چاہتے ہیں کہ ایک بیسٹ پلیئر ہے جیسے ٹیمیس پر روجر فیڈر اور آفیر نیڈال ہیں یا انڈی مر رہے ہیں یا جو کوئی چیسی طرح لوگ جاتے ہیں جانتے ہیں کہ کتر میں کتر ورلڈ کپ سٹارٹ ہو رہے ہیں چار سال ورلڈ کپ اس میں کچھ کھلاڑی فٹبال جیسے میسی رونالڈو کو تو ہر کوئی اور نیمر کو جانتا ہوں جیسے برازیل کی پرانی ٹیم ہوتے تھے پرانا رونالڈو روبرٹو کارلوز اور باقی بھی کھلاڑیوں سے رونالڈینیوز کو جانتے تھے تو اسی طرح ایسی طرح میرا ڈانا اور یہ وہ سب تو یہ ہے کہ کتر ورلڈ کپ سٹارٹ ہوا اور کتر وہ کتر اس لئے کتر ورلڈ کپ جو ہے جو کہ سٹیڈیم بنا ہوئے دیارہ سال اس کو لگے ہیں بناتے مناتے اور بہت اچھا آغاز ہوا اس کا سامنے میں نہیں بھی صحیح ہوئی اور قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے ہوئی اور اس کے بعد میں میچیں سٹارٹ ہوئے تو اسی طرح کتر ہار گیا پہلا میچ کیونکہ کتر کیونکہ کتر ہوسٹ کر رہا تھا ورلڈ کپ تو کتر نے ہونا تھا تو اس وجہ سے کتر سے ہوپ نہ رکھو کہ وہ اپسٹ کرے گی اچھا کھیلے گی تو کتر پہلا میچ آر گی جو کہ ایکویٹر سے تھا ایکویٹر سامنگ نام اس ٹیم سے تو وہ 2-0 سے آر گی اس طرح پھر انگلینڈ کا ہوا ہیران سے میرے خیال سے چھے دو سے جیت گئی تو انگلینڈ بڑی اچھی ٹیم ہے اس میں رہیم سٹیلنگ، ساکا، کین یہ سب اچھے کھلا رہی ہیں شاید کین رول آؤٹ ہو گیا انجٹ ہو گیا تو اس وجہ سے بہت ہی اچھی ٹیم ہے انگلینڈ کی اور ایران ایسی بس وہ جس طرح کھیلتے ہیں اسی طرح نیدر لینڈ کا ساتھ کسی ٹیم کے ساتھ تو 2-0 سے وہ جیت گئے تھے ایسے انہوں نے مقابلہ کیا تھا آخر تک وہ آخری ٹریکنڈ آم میں دو گول کیا تھے نیدر لینڈ کے ٹیم میں اسی طرح سب سے بڑی اپسٹ ہوئی جو کہ لوگ کہتے تھے بیسٹ پلیئر ہے میسی میسی کی ٹیم کو کم اس کم سمی فائنل دو کھیلنا چاہیے لیکن وہ اپسٹ ہوگی سعودی آریویا سے مدرہ حد ہے دی آریویا بھی ارہا سکتے ہیں اور انہوں نے ایسا جشن کیا جیسے زمبابے والوں نے ہماری جب جیتے تھے انہوں نے ایسے کیا تھا نیدر لینڈ والے جیتے تھے سعودی آریویا سے ورلڈ کم ایسے جشن کیا فل پھاڑ دیا جہاں ٹی وی لگ رہے تھے ہر جگہ ششن ہو رہا تھا سعودی آریویا میسی کی ٹیم کو رہا دیا خلاص خلاص میسی خلاص یہ کہہ رہے تھے لوگ تو یہ ہے کہ بہت ہی گندی فٹبول کھیلی ارجنٹینہ نے ارجنٹینہ سے میسی بھی ڈپینٹ نہیں کرتے اس میں اور بھی اچھے کناہ رہی ہیں دن ماری ہے اور بھی بہت سارے اچھے کلاڑی ہیں تو یہ ہے کہ اس کے باوجود وہ ہار کی میچ تو کہ بہت ہی پوری کیا کوئی اپسٹ ہی ہے پھر اس کے بعد جرمینی اور جاپان کا ہوتا ہے جاپان اچھی ٹیم ہے نو ڈاوٹ ہمارے کوئی ورلڈ کم میں ہستا تو لیتی ہے سعودی آریویا تو کم ہی لیتی ہے تو وہ چلو ٹو زیرو سے وہ بھی جیت کی جرمینی کو جیتنا چاہیے کیونکہ ملر ہے اور بھی بہت سارے کلاڑی ہیں اس میں جو کہ بائن میونک سے تھوڑی ٹیم ہیں جو بائن میونک کے کارڑیں موسیلی وہ ہی ہیں مطلب تھوڑی سی چینجز ہیں تو اس وجہ سے ان کو جیتنا چاہیے لیکن انہوں نے نہیں جیتا گونڈو گون تھا جسے پرنلٹی کی تھی وہ پرنلٹی بھی گول کیا اس کے بعد پھر وہ بھی ہار گئے گونڈو گون نے سوڑی پرنلٹی مس کی تھی میرے خیال سے تو وہ ہار گئے تھے پرنلٹی مس کی تھی یا چانس ملا تھا مجھے یاد نہیں ہے میں نے میچ وہ نہیں دیکھا تھا ایپسٹ ہوا تھا ہائی لائٹ دیکھتی تھی تو جاپان نے دو گول کر لیا تو جاپان بھی وہ جیت گیا میچ تو آگے پھر ٹرنیمنٹ آہستہ آہستہ آغاز پھر سپین کا کسی ٹیم کے ساتھ ہو چاہے تو وہ ساتھ زیرو سے جیتی ہے جو کہ اچھا آغاز ہے کچھ ٹیمیں اتنی فضول ہیں کہ ٹف کمپٹیشن دیتی نہیں ہے کم از کم دو تین گول تو کرو آپ نے ساتھ کھائے تو ایک بھی نہیں کھائے ایک بھی گول نہیں کیا تو سب سے پھر بیل جیئے وہ کینیڈا کا میچ ہوتا ہے وہ بہت ہی مزے کا میچ ہوتا ہے کینیڈا پورے میچ میں ہوتا ہے بیل جیئے میں بیل جیئے میں ہیڈا نیزارڈ ہے کیون ڈیپ رونہ ہے میچی باچو ہے رومیلو کاغو شاید انجرڈ ہے پھر اس کے بعد پیچھے ویٹرونگا ہے جو بیا ویٹسل ہے ان کی ٹیم بہت اچھی ہے اور یہ برازیل سے پچھلے ورلڈ کم ہے مطلب اوپر ہے برازیل نیچے ہے جنگنگ میں اور یہ اوپر ہے ورلڈ کم ہے پھر بھی انہوں نے اچھی پرفارمس نہیں دی مطلب پورے میچ میں وہاوی ڈیبل کر پھر بھی ایک اچھا کراوس تھا ویٹرونگا کا تھا یا اس طرح تھا کسی کبھی تو میچی بہچوائے نے اچھی سٹرائک ماری اور گول کر دیا اس کی وجہ سے یہ ٹیم پوری وہ آگے مطلب ورلڈ کم میں آگے چلی گئی اور یہ ہے کہ میچی بہچوائے نے اچھا گول کیا تھا بیلجیہ میں اور ایزارڈ ہو گیا یا اور بھی اچھے کلاڑی ہیں جیسے انہوں نے گندی فٹبول کھیلیا بیلجیہ میں کینیڈا کیوں نہیں جیتا میں تو یہ سوچ رہا ہوں وہ بھی اپسٹ کر سکتی تھی کم از کم پانچ گول تو ان کے تھے جانس اس کے بعد کل جو ہوتا ہے برازیل کا میچ برازیل اور کسی کروشیا کا تھا جو سیکنڈ گول کرتا ہے ریچارل لیسن وہ یاد دلاتی ہے رونالڈو اور میسی کی جب وہ بائی سائیکل مارد اسپیشی رونالڈو بائی سائیکل کا ماسٹر ہے مطلب الٹا کر کے انہوں نے گول کی ہے مطلب بیسٹ مطلب اس بار برازیل نہ جیتا تو بڑی حیرانگی ہوگی وینیشیس یونیر ہے ریچارلیسن ہے نیمار آؤٹ ہو گیا رول آؤٹ وہ بھی ایک کھلاڑی اچھا کھیلتا ہے پیچھے ٹی ایگو سلو ہے مارک انیوس ہے اور بہت سارے کھلاڑی ہیں برازیل جو بھی ہے اس طرح کی ٹیم ہی ہے جو پرانا رونالڈو ہوتا تھا روبرٹو کارلوس ہوتا تھا یا کوئی اور بھی فنٹسٹک کھلاڑی رونالڈینی ہو اس طرح کی نہیں ہے چلیں ویسے اس میں ٹیمیں آتی رہتی ہیں جو ینگسٹر ہوتے ہیں برازیل میں ایک ہوتا ہے کہ وہ پاس دیتے ہیں بیسٹ کھیلتے ہیں جو بھی ٹیلنٹ نکلتا ہے بیسٹ نکلتا ہے تو انہوں نے دکھایا دو گول کی ہے رفینیا بھی تھا بہت اچھا کھیلا اسی طرح وہ بھی تھا سارے اور بھی کھلاڑی تھے جس کی وجہ سے ٹو زیلو سے اور جو سیکنڈ گول تھا جو تھا وینیشیس یونیر جو بائی سائیکل تیرے چالیس سن کی چالیس سن کو اب اگنور کرتے ہو کیونکہ اوور ٹین میں وہ کھیلتا ہے اوور ٹین میں اس نے بہت ہی اچھے میچس جتائی ہیں ویسے جب وہ ٹوٹنا میں گئے اتنی اس کی پرفارمس نہیں ہے کیونکہ ہیری کین کی وجہ سے لیکن بیسٹ ہے اس کو اچھی ٹیمیں کھلا ہوگے کلب میں کسی میں بھی تو وہ پرفارمس دے گا اچھی براسلونہ چلے جایا جہاں بھی تو بیسٹ ہے وہ ٹیم تو کمال کے ٹیم ہے وہ اس کے بعد پھر فرانس کا بھی بیچ میں ہوتا ہے مینج اور وہ چار ایک سے جیتے ہوئی ایسے اس میں کانٹے اور پوگبا نہیں ہے تھوڑی بھی جے اے ڈیفنڈنگ چیمپئنشہ نکلنا چاہے چاہیے تو ایم بائپ پہ ہے اور بھی بہت سارے کھلاڑی ہیں وہ سارے اچھا کھیلتے ہیں وہ فرانس تو اچھی ٹیم ہے گریزمن وغیرہ سب کچھ ہے فنسیبہ بھی رول آؤٹ ہے تو انیس کے بغیر بھی ان کی ٹیم بیسٹ ہے اور چار ایک کی ہے پھر پرتگال کا محج ہوتا ہے بتا نہیں کہ اس کے ساتھ ایسے وہ تین دو سے جیتے ہیں اور وہ جو تین دو ہوتا ہے اور یہ ہے کہ تیسرا گول وہ دوسری ٹیم کرنے لگتا ہے کیپر بال پھینکتا ہے اور وہ پیچھے سے آکے ایسے کر کے مطلب اس نے گول بھی نہیں کیا کہ ایسا کیپر ہے اس سے پتہ ہی نہیں چلا کہ پیچھے کھڑا تو یہ ہے کہ ابھی تک تو اچھا ٹارمیمنٹ جا رہا ہے اور اپسٹ بھی ہیں اور شاید اور ہوں گے امید ہی ہے کہ انگلینڈ جائے آگے سپین جائے آگے برازیل جائے ایون ارجنٹینہ بھی جائے ایک اپسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ارجنٹینہ بھی جائے وہ بھی ورلڈ کلاس ہے شاید اگلے میں سے اچھا کیلیں تو یہ ٹیمیں جائیں آگے نیدل لینڈ اور یہ سب کچھ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بیل جیم جائے تو بڑا مزے کا ورلڈ کب ہے ابھی تو سٹارٹ ہوئے بڑے مزے کا جا رہا ہے ایک شیئر سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن میں دبا دینا ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اللہ فیر